بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ڈاک صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اس کو برائے مئربانی وضاحت فرمائیے کہ پچھلے تیرہ سو چودہ سو سال سے اس قسم کے سوالات ایک شرارتی طبقہ جو ہے وہ لگاتا آ رہا ہے کرتا آ رہا ہے ان پر الزامات لگاتا آ رہا ہے صحابہ کے اوپر اور تیرہ سو چودہ سو سال سے ہر دور کے اندر ہر علاقے کے اندر مختلف اہل السنہ والجمع کے جو علماء ہیں وہ دفاع کرتے آ رہے ہیں صحابہ کا اور وہ ان جوابات کا ان سوالات کا جواب بھی دیتے آ رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ یہی سوال دوبارہ اٹھا لیے جاتے ہیں جن کے جوابات موجود ہیں تو اب میں اسی بنیاد پر ایک سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن اقبہ بن ابی محید کو گورنر کیوں بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے ہیں ڈاک صاحب یہاں پہ وہی جو ہم نے کہا کہ بسیکلی مرزا صاحب کا مقصد ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے یہی ہے کہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان سے بنا رہے ہیں جی جی اس معاملے میں وہ وہ تو حضرت عمر اور حضرت عبو بکر کی خلاف بھی پاس اوقات ہاں اب وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے حضرت عبو بکر تک بھی ان کا معاملہ پہنچ ہاں یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک تابع یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن اقبہ لایا گیا یہ اقبہ بن ابی محید یا معاید اس کا بیٹا تھا ولید بن اقبہ تو ولید بن اقبہ نے نماز فجر کی دو رکعت پڑھائی اور پھر نمازیوں سے پوچھا کہ اور پڑھا دوں تو دو اشخاص نے گوائی دی جن میں سے ایک نے کہا کہ جی اس نے شراب پی ہوئی ہے ایک بندے نے یہ کہا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کو کیہ کرتے ہوئی دیکھا ہے اب دو بندوں نے گوائی دی ایک نے کہا کہ شراب پی ہوئی ہے اس نے پیتے ہوئی نہیں دیکھا اچھا دوسرے نے بھی پیتے ہوئی نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے کیہ کرتے دیکھا ہے کہ اس نے کوئی وومٹ کی ہے ٹھیک ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا بھئی شراب پی ہے اس لیے تو قیع کی ہے حضرت عثمان نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اس نے قیع بھی کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حد کے لیے کم از کم دو گوائیاں ہونی چاہیے یہاں گوائی کا نصاب پورا نہیں تھا ایک بات تو یہ ایک آدمی نے صرف اس پر سے کہ دیکھا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا غیبی طور پر تو نہیں گوائی نہیں زہری بات ہے کہ گوائی اس طرح سے نہیں دی جا سکتی دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے قیع کرتے دیکھا ہے تو ایک بندے کی گوائی موجود ہے وہ بھی قیع کی پیتے ہوئی کی نہیں ہے لیکن قیع کسی اور وجہ سے بھی تو آ سکتی ہے قیع کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہاں وضاحت نہیں ہے کہ اس نے شراب کی قیع کی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو دیکھنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہو اس نے اس چیز کے کلر کی وجہ سے یا سمیل کی وجہ سے یعنی وہ نبیز ہو اور اس نے اس کو شراب سمجھ لیا ہو کیونکہ نبیز میں بھی بعض اوقات کیا ہے کوئی وہ نشہ آ جاتا ہے اگر زیادہ وقت تک کے لئے وہ پڑی رہے نبیز بیسیکلی کہتے ہیں خجوروں کے شربت کو اور یہ عربوں میں عام تھا تو نبیز پینہ ہو سکتا ہے دور سے دیکھا ہو رات کا وقت ہو فجر کے ٹائم جدھے رہا ہو تو یہ امکان ہے کہ نبیز کو اس نے شراب سمجھ لیا اس نے نبیز کی کیا کی ہو اور اس نے اس کو شراب سمجھ لیا یہ ایک امکان ہے لیکن بہرحال چونکہ حرد عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی مارجن دیا جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف کا سفر کیسے ہو رہا ہے کہ حرد عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں حالانکہ ثابت یہ ہو رہا ہے دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ نظام عدل کس قدر ہے کس قدر قائم ہے کہ گوائی پوری نہیں ہو رہی پھر بھی اس بنیاد پہ اس کے اوپر حد جاری کروا رہے ہیں کہ وہ ان کا ریلیٹیو ہے اس لیے تو ڈاکس صاحب معذرت کی معافی چاہتا ہوں پھر میں یہی کہوں گا یہ حدیث یہ روایت کس طرح حضرت عثمان کے گرم بات کر لیں تو ان کے پر تان بنتی وہ تو عدل قائم کر رہے ہیں عدل قائم کر رہے ہیں اور حد جاری بھی کروایی پھر آگے یہ بات ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس کو کوڑے لگائیں اچھا کوڑے بھی کس سے لگوا رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے مخالفین ہیں بنوحاشی بقول ان کے بقول ان کے ٹھیک ہے تو حضرت علی نے پھر حضرت حسن سے کہا کہ اٹھو اور کوڑے لگاؤ ٹھیک یعنی اپنے بیٹے سے رضی اللہ عنہ اس پر حضرت حسن نے کہا کہ جنہوں نے اس شخص کا مزہ لیا ہے وہی اس کی تلخی بھی برداشت کرے یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حضرت عثمان کیونکہ حکمران ہیں خود وہی کوڑے لگائیں مزہ لیا ہے اس کا ڈک صاحب جو ہے نا مانا یہ یہ تو خیر مرزا صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ اٹھایا پھر اٹھاتے ہیں تو وہ خالت ملد بھی کر دیتے ہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں تو یہ جو ترجمہ ہے یہ پروفیسر محمد یحیع سلطان محمود جلال پوری صاحب دارو سلام نے جو صحیح مسلم کا ترجمہ پبلش کیا تو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک عربی محاورہ ہے وَلِّ حَارَهَ مَنْ تَوَلَّ قَارَهَ یہ محاورہ تھا جس کا مرزا صاحب نے خود اپنے طور پر ترجمہ کر دی تو اس کا ترجمہ بیسیکلی کیا ہے ترجمہ یہ ہے کہ حیرت حسن نے کہا حیرت علی سے جب حیرت علی نے کہا کہ آپ کوڑے لگائیں تو حیرت حسن نے جواب میں کہا اس خلافت کی ناغوار باتیں بھی انہیں کے سپورد کیجئے جن کے سپورد اس کی خوشگوار ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ خلافت جو ہے نا یہ حیرت عثمار عزیل آنو کے پاس ہے ٹھیک ہے کوڑے بھی وہی ماریں اگر ہم ماریں گے نا تو یہ جس کو ہم ماریں گے ذریبات ہے وہ ہم سے ایک خار رکھے گا کہ ہم نے اس کو مارا ہے یا اس کے خاندان والے یا اس کے گھر والے تو اس لیے اس کو حیرت عثمار عزیل آنو ہی کریں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس یہ خلافت ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس طرح سے حیرت حسن عزیل آنو نے اس کو جواب دیا خیر بارل اس پر جو ہے نا وہ حضرت سیدنا علی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر سے ٹھیک ہے کہ آپ اٹھیں اور اس کو کوڑے لگائیں ٹھیک ہے جب حضرت حسن نے مادرت کر لی کہ میں نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کوڑے لگانے شروع کی جب چالیس پر پہنچے تو حضرت علی نے کہا بھئی بس کر دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے ہی لگوائے اور سیدنا ابو بکر بھی چالیس لگواتے تھے حضرت عمر نے اسی کوڑے لگوائے تھے اور یہ سب عمل سنت ہیں مگر یہ چالیس والا عدد مجھے زیادہ پسند ہے چالیس اور اسی دونوں سنت ہیں لیکن حضرت علی کے بقول چالیس جو ہے وہ افضل ہے وہ افضل ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک تو اب اب دیکھیں کہ اس میں ایک پہلو تو وہ ہے جو مرزا صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی شرابی لوگ تھے جن کو حضرت عمر نے نوازا اور گورنر بنا دیا حضرت عثمان کے گورنر جو تھے وہ شرابی تھے یہ تان کرنا چاہ رہے ہیں یہ تان کرنا چاہ رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی علانہ نے ان کو نوازا دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ اس میں اسی روایت سے ایک دوسرے پہلو پہ کہ حضرت عثمان رضی علانہ کے زمانے میں ایسا عدل تھا کہ ایک تو انہوں نے گوائی پوری نہیں ہوئی اور اس کو کوڑے لگوائی حد جاری کروائی کہ میرا ریلیٹیو ہے اس کو تو کوئی مارجن دینا ہی نہیں چاہیے اور دوسرا لگوائی بھی اس سے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے مخالفین تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے کسی بندے سے مروائیت ہو سکتا اس نے آہستہ سے مار دیا تو عبداللہ بن جعفر جو تھے وہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے ہاں کہ اس روایت دہری بات ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی سنت تو صحیح ہے لیکن اس حوالے سے ایک یہ جو بات آتی ہے کہ اگر ان میں کریکٹر کے اعتبار سے کوئی کمی کوتائی تھی مثال کے طور پہ آپ مان بھی لیں کہ جی شراب پی کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر حضرت عثمان رضی علانہ نے کیا رشتہ داری کی وجہ سے ان کو نوازہ تھا تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی علانہ کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا بلکہ عبداللہ بن عباس ہاں عبداللہ بن عباس کو اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گورنر لگایا تو ایسا نہیں تھا پھر یہ تان پھر حضرت علی رضی علانہ پہ بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک اور چیز شاید اس دور کا جو قبائلی نظام تھا جے جے اور قبائلی نظام اپنے کلچر پر رکھتا ہے تو اس میں انسان اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے طاقتور کرنے کے لیے یہ بہتر سمجھتا تھا کہ میرے رشتہ دار کیونکہ میرا لحاظ کریں گے میری بات سنیں گے تو ان کو شاید دیا جاتا تھا نہیں اس میں ہم نے جو ہے نا الادس ایک اپیسوڈ میں یہ جو گفتگو کی ہے نا کہ بیسیکلی اس کو ہمیں پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ قریش میں یہ جو بنو امیہ تھے یہ بیسیکلی قریش کا جو لوا کا ڈپارٹمنٹ تھا یعنی جسے ہم آٹیلری کہتے ہیں فوج کی زبان میں ٹھیک ہے ویسے تو وہاں میڈیکل کور بھی ہے انجیننگ کور بھی ہوگی ٹھیک ہے سپلائی والی بھی ہوتے ہیں لیکن ایک وہ جو فرنٹ پر لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو قریش میں جو جب بھی جنگ وغیرہ ہوتی تھی مختلف قبائل سے تو جیسے بنو سکیف اور حوازن سے ہوئی اور جنگ فجار وغیرہ اسی طرح دور جہلیت میں ہوتی رہتی تھی تو اس میں یہ جو فرنٹ پر جا کے لڑتے تھے یہ بنو امیہ ہوتے تھے سپا سلار یہ لوگ تھے تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ملٹری کے حوالے سے جو سٹیٹیجی تھی یا ملٹری آرٹ تھا یا آپریشنل آرٹ جیسے کہتے ہیں یہ ملٹری سائنس کہہ دیں کہ سب کے یہ لوگ ماہر تھے اور دور جہلیت سے ہی چلے آرہے تھے تو اس لیے ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے پہلی مرتبہ ان کو عہدے دیئے اچھا اسی کا معاملہ لے لیں ولید بن اقبہ کا اس کو سب سے پہلے عہدہ دیا ہے یہ حضرت ابو بکر نے یہ ہمارے سامنے العواسم من القواسم ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کے مطلب حاشیے میں یہ بات انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے تبری کے حوالے سے تاریخ تبری کے حوالے سے کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو عہدہ دیا تھا اور وہ جو عہدہ دیا تھا ولید کو وہ بھی جو ہے وہ اس میں دیا تھا زکاة کے ڈپارٹمنٹ میں تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ جب کسی کو عہدہ دیتے تھے تو بہت چھان پھٹک کرتے تھے ان میں سوستی نہیں تھی تو گویا ان میں کوئی خسلتیں تھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر زیلانوں کے زمانے میں بھی حضرت عمر نے بھی اس کو عہدہ دیا ولید بن اقبا کو اور حضرت عمر نے جو ان کو عہدہ دیا تھا وہ تھا جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں یہ جو دعوی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کرنا اور پھر ان کی حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان کے ایشوز ہیں ان کو دیکھنا اور اس میں انہوں نے بڑا کام بھی کیا تو یہ گویا کہ مختلف عودوں پہ اس سے پہلی بھی فائز رہے ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے آکے پہلی مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ ان میں کوئی صلاحیت ہے اور مجھے ان کو کہیں کھپانا چاہیے لگانا چاہیے تو یہ تان جو ہے نا حضرت عمر کی اوپر اس اعتبار سے درست نہیں ہے گویا ان لوگوں میں صلاحیتیں تھی بنو میہ میں اور وہ دور جہلیت سے چلی آ رہی تھی تو ان کو گورنری جو ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ اس کے لیے باصلہیت تھے باقی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو کہ گورنری جو دھاری بات ہے دیکھیں ایک اعتبار سے سیاسی کام ہے سیاسی اعتبار سے ہاں سیاسی بصیرت ہونی چاہیے انتظامی جو ہے وہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اور وہ ان میں تھی اب دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی کتائی تھی ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے بظاہر وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی لیکن یہ ہے کہ ہو سکتی ہے ایک امکان ہے لیکن اس امکان کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دھاری بات آپ پہلے اگر شراب پی رہے تھے تو گورنر لگا دیا تو پھر تو اور بات تھی لیکن یہ ہے کہ ایک بندے کو اس کی صلاحیت کی وجہ سے لگا دیا اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے بھی آ گیا تو اس سے وہ کوئی تان لازم نہیں آتا جبکہ معذول بھی کر دیا ہو پھر اچھا معذول بھی کر دیا تو اب یہ دیکھیں ولید بن اقبہ کو پھر معذول کر دیا اچھا ڈاوٹ صاحب معذرت دوبارہ میں درمیان میں اصل میں میں آپ کو جو روک رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ ناظرین کی طرف سے اگر کوئی ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو تو میں اسی حساب صاحب سے سوال کرتا ہوں تو ابھی تک ایک چیز ولید بن اقبہ کے متعلق جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف سب سے پہلے اہدہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے نہیں دیا ولید بن اقبہ کو اہدہ ابو بکر صدیق نے بھی دیا عمر بن قطاب نے بھی دیا اور ظاہر ہے انسانی صلاحیت کی بنیاد پہ ہی انتظامی امور کے اندر اہدے دیے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیں ہم یہ ہمارا کہلے مسلک ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صحابہ اکرام یا دوسرے مسلمان یا جو وہ مسلمان جن کو اہدہ دیا جاتا ہے وہ معصوم ان الخطا ہے انسان بعض وقت اچھا بھی ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھڑتا رہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے کہ کوئی خاص قسم کا محول یا خاص قسم کے نظریہ مطلب کہنے کے حالات اس کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں اور اس سے غلطی ہو جائیں اگر ہم یہ مان بھی لیں ایک اور بات اہم ہے یہ ابن العربی نے لکھی علا واسم من القواسم میں کہ حرد عثمان پہ جو یہ افترا کرنے والے تھے نا باغی تھے جب انہوں نے الزامات آئیت کیے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ولید بن اقبہ کو اہدہ دیا کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے اچھا یہ والدہ کی طرف سے ان کا بھائی تھا اروہ بنت قرائس کی طرف سے حرد عثمان نے اس کا کیا جواب دیا حرد عثمان نے کہا کہ بھائی میں نے اسے اس لئے عدہ نہیں دیا اگر تم رشتہ داری کی بات کرتے ہو ایک تو ہم نے کہا کہ وہ باصلائیت تھا انتظامی صلائیت سیاسی بصیرت تھی دوسرا یہ کہا کہ اگر تم یہ بات کرتے تو میں نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رشتہ داری کی وجہ سے عدہ دیا وہ رشتہ داری کی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ام حکیم بیزا کا بیٹا ہے اور ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ہے اچھا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپی زائد بھائی بن گیا ہاں کیا یہ صحابی تھے یا کوئی تابعین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابہ میں تھے اگرچہ ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ اختلاف ہے ہاں اختلاف ہے لیکن بہرحال چلے اگر صحابی مان بھی لیں جو شرارتی لوگ ہیں وہ تو یہ ہی کہیں گے نا تو وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں پھر ڈاکٹساں میرا سوال تو ہم میں ایک آمنی کی حیثے سے یہ سوال کر رہا ہوں اب ولید بن اقبہ کے اوپر جب بھی ہم نے بات سنی ہے حضرت عثمان کا بھائی حضرت عثمان کا بھائی شرابی تھا شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپی ذات بھائی جس کو جب گوانور منایا گیا وہ شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا ولید بن اقبہ کی والدہ کا نام بیزا تھا اور بیزا عبد المطلب کی بیٹی تھی اب بتائیے بات کہاں تک جا رہی ہے ٹھیک ہے عبد المطلب کون ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو بیزا کون ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بہن تو ولید ان کا بیٹا ہے فوپی ذات بھائی ہو گیا فوپی ذات بھائی ہو گیا تو پھر تو عودہ بھی پہلے اب ابو مکر سے دیکھنے لیا اور پھر حضرت عثمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو آگے کیا ڈاکٹ صاحب پھر تو میں مجھے جو آپ کی باتیں ابھی تک سمجھ آئی ہیں کہ یہ کوئی خاص قسم کی دشمنی بغض رکھتے ہیں بنو امیہ سے حضرت عثمان سے اور بس اسی کی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں دیکھیں نا ہم نے آج تک کیا سنایا ولید بن اقبا کے متعلق اتراز کرنے والوں سے حضرت عثمان نے اپنے بھائی کو اہدہ دے دیا اتراز نمبر ایک حضرت عثمان کا بھائی شرابی تھا نماز شراب پی کے پڑھاتا تھا اسی وجہ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو اتراز کرنے والوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ یہ کیوں نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپیزاد بھائی شرابی تھا نا ہم تو یہ نہیں کہیں گے بھائی اشتداری ادھر بھی تو تھی پھر اہدہ کیا صرف سب سے پہلے حضرت عثمان نے دیا تھا اس کو تو اہدہ حضرت عبو بکر نہیں دیا لیکن ہمارا جو اہل سنہ وال جماعت کا موقف ہے نظریہ ہے فکر ہے سوچ یہ کہ ایک شخص مسلمان ہے ہو سکتا ہے وہ بہت نیک ہو تحجد گزارو لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ جذبات غالب آ جائیں شیطان حملہ آور وہ اسے غلطی ہو سکتے اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تمام جو اچھے عامال ہیں ہم اس کو بھول جائیں اچھا پھر اس پہ حد بھی قائم کر دی گئی تو اب کیا اعتراض بچا اب کیا اعتراض اور حد کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ آپ کے گناہ کو جو ہے وہ مٹا دی جب حد قائم کر دی گئی معذول کر دیا گیا اور حضرت عثمان نے کیا تو اب آپ کا اعتراض بچا کیا بلکہ یہ تو حضرت عثمان کی جو ہے نا وہ خلافت کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسا نظام عدل تھا آپ یوں اس مثال کو بھیان کرتے کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا اور حالانکہ اس میں دیکھیں یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے تاریخ تبری کی اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا بھی ولید بن اقبہ نے کہا بھی کہ یہ میرے اوپر جھوٹ بور رہے ہیں اچھا یہ تبرانی کی ہے ہاں یہ اس کی تاریخ تبری کی ہے اچھا تو تاریخ تبری کی روایت ہے کہ یہ میرے اوپر جھوٹ بور رہے ہیں میرے مخالفین میں نے شراب نہیں پی تو حضرت عثمان رضی علانہ نے کہا بھئی بات یہ ہے اب یہ دو لوگ گوائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ظاہر کو دیکھتی ہوئی ہے حد جو ہے وہ قائم کریں گے وَيَبُوُو شَاہِدُ زُّورِ بِنْنَار اگر یہ جھوٹ بور رہے ہیں تو یہ آگ میں جائیں گے تو فَسْبِرْ يَا وَخَيَا اے میرے چھوٹے بھائی آپ سبر کریں پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ ایسے یہ جس طرح آج کل لوگ دو آدمی جائیں تین آدمی جائیں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس میں اف آئی آر کٹوا دیں تو یہ اصل میں کہنے کا خلاصہ کلام ڈاک صاحب یہی ہے کہ یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تھی کہ ولید بن اقبہ نے شراب پیئے کیونکہ دو گواہ آئی وٹنس نہیں تھے جنہوں نے پیتے ہوئے دیکھا ہو ہاں ایک نے کہہ کرتے دیکھا تھا اس میں بہت سٹرانگ پاسیبیلٹی تھی کہ نبیز پی ہو اور جو ہے نا اس نے اس کو شراب سمجھ دیا لیکن پھر اعتراض کرنے والے کل یہ اعتراض کریں گے اگر تو چناب اس نے شراب نہیں پی تھی تو حضرت عثمان نے ایسے ہی اس کو کوڑے لگوا دی وہ بھی تو ظلم ہو گیا وہ تو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا کہ دو لوگوں نے جب گوائی دے دی تو حضرت عثمان نے کہا ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ حد قائم کریں گے کیونکہ حدود جہاں وہ ظاہر پہ قائم کی جاتی ہے اب ظاہری بات ہے اب حضرت عثمان کے سامنے تو اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے حضرت عثمان کے سامنے اس وقت کیا حالات تھے حضرت عثمان یہی سمجھے ہو آپ کا بہت بہت شکریہ میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ عرصہ دراج سے جو حضرت عثمان سے متعلق مختلف اقسام کے تان سنتے آ رہے ہیں مجھے تو یہ تان نہیں لگتا اگر سیدنا عثمان کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ان کا عدل ثابت کر رہا ہے پھر ایک بات مطلب جس طرح کوئی انسان کسی کے مو پہ نہیں مارتا ہم نے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ حضرت عثمان انہوں نے اپنے بھائی کو گورنر بنا دیا اچھا بھائی یہ تو حضرت ابو بکر نے بھی بنایا تھا ان کو اہدہ دیا حضرت عمر نے بھی ان کو اہدہ دیا پھر دوسری بات ان کا بھائی ان کا بھائی حضرت عثمان کا بھائی شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا تو بھائی اس کا بڑا سمپل جواب ہے مسلمان سے غلطی ہو سکتی اگر یہ بات درست ہے دوسری بات حضرت عثمان کا بھائی کیوں بولتے ہیں صرف وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیزاد بھائی بھی تھے ادھر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ایک بیڑا اٹھایا وایا ہے تانو تشنی کا تو پھر ایک طرف کیوں اٹھاتے ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں جو کٹا کھولنا ہے تو سارے کٹے کھولو ایک کٹا کی کھولتے ہیں ناظرین جزاک اللہ الخیر انشاءاللہ بریک کے بعد ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت